سعودی رب سے اہم خبر کے ساتھ میں ہوں اختر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں عرب نیوز اردو ناظرین سعودی رب میں گاڑیوں کی ورکشاپ اور سپیر پارٹس پروکس کرنے والی دکانوں میں نگدی کے لیندین پر پابندی کا آغاز ہو گیا ہے جبکہ اس سے قبل پیٹرول سٹیشن کو بھی اس عمر کا پابند کیا گیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت وصل کرنے کے لیے نگدی سسٹم نصب کرنے کے بجائے آن لینڈ سسٹم کے ذریعے ایٹی ایم کار کے طرح پیمٹ کی جائے ورکشاپس ملکان کو کیش کے لیندین کے حوالے سے پندرہ نومبر دوزار انیس کی ڈیڈ لینڈ دی گئی تھی اقاز اخبار کے مطابق سعودی رب میں قائم تمام ورکشاپس اور سپیر پارٹس کی دکانوں کو نوٹس جاری کر دی گئے تھے جن میں ہدایات دی گئی تھی کہ مذکورہ ڈیڈ لینڈ سے قبل تمام دکانوں میں بینک ایٹی ایم کارڈ سے وصولی کو یقینی بنانے کے لیے سسٹم نصب کیا جائے وزارت بلدیات اور سعودی بینکنگ کانسل کی جانب سے ایٹی ایم کارڈ سے وصولی کو یقینی بنانے کے لیے تمام بینکوں کو ہدایات زاری کر دی گئی تھی کہ وہ بھرپور تعامن کریں اور پیٹرول سٹیشنز پر آن لینڈ سسٹم کے فراہمے کو یقینی بنائیں اس زمن میں مہر معاشیات کا کہنا ہے کہ ورکشافت اور دیگہ دکانوں میں نگدی کے لینڈین پر آئیت کی جانے والی پابندی کے مصبت اثرات برامد ہوں گے بینک ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے کی جانے والی ادائیگی سے تجاعتی پردہ پوشی اور ٹیکس چوری کرنے والوں کا بھی صدباب ہوگا جبکہ اس زمن میں سعودی ایوان سنت و تجارت میں قومی کمیٹی برینکلو حمل کے چیرمن سعید البسامی کا کہنا تھا کے مملکت میں قائم تمام ورکشافت کی انتظامیہ کو اس حوالے سے مطلع کر دیا گیا تھا کہ پندرہ نومبر سے قبل وہ بینک سسٹم نصب کروالیں جس کے ذریعے وہ اپنی عجرت وصول کر سکیں گے البسامی نے آقاز اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ مطلقہ ادارے دیگر شعبوں میں بھی نگدی کے لینڈین پر جلد پبندی آئیت کریں تاکہ ملکی معیشت کو مزید بہتر اور ہر ایک کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے دوسری جانب مشرقی ریجن کے چیمبر آف کامرس میں تجارتی عمور کی کمیٹری کے نگران حانی الافالک کا کہنا تھا کہ مدی بینک کارٹ کے ذریعے رکم کی وصولی کا فیصلہ بہترین ہے اس سے تجارتی پر تپوشی کرنے والوں کے خلاف ٹھوس اقدمات ممکن ہو سکے گا حانی کا مزید کہنا تھا کہ مطلقہ ادارے قانون پر عمل درامن یقینی بنانے کے لیے سخت تفتیشی کارویاں کریں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے دوسری جانب بزارت تجارت و سرمایہ کاری کی جانب سے پنجیوی آٹھ دوہزار بیس تک مملکت میں تمام تجارتی اداروں کو مرحلہ بار ڈیجیٹل ادائیگی کے سسٹم میں داخل کیا جائے گا خلاف ورزی پر سخت سزا مقرر کی جائیں گی ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینا ارگز نہ بھولیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندھا آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو